اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین دینی تعلیم فرکیٹس میں آپ تمام پیارے پیارے بچوں کا ہاں اور بڑوں کا اپنی مجلس میں ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں ناظرین آج ہمارے لئے سٹوری کا دن ہے آج ہم ہمارے بیٹے اور ہمارے دوست ہنزلہ کو ایک سٹوری سنانے جا رہے ہیں ایک قصہ سنانے جا رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں بیٹا آپ بہت اچھے ہیں آپ 마 شاء اللہ یاس ہمارے انزلہ ریڈی ہیں ماشاء اللہ سٹوری سننے کے لئے آج ہم سٹوری سنانے جا رہے ہیں بیٹا ہنزلہ آج ہم ایک چھوٹے صحابی کا قصہ سنیں گے انشاء اللہ ٹھیک ہے نا وہ چھوٹے صحابی کونے معلوم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو ہیں کیا نام ان کا آواز سے بولو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو پھر بولو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو چونکہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہا ایک بہت بڑے صحابیہ ہیں ان کے بیٹے تھے جن کے بیٹے ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے نا اس کو ہجرت بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو ہجرت کہتے ہیں جب مکہ چھوڑ کر جب مدینہ آئے مدینہ آنے کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا سارے کے سارے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ تعفے دے رہے ہیں تو میں سلیم رضی اللہ علیہ وسلم نے سوچا میں اپنے بیٹے انس کو اللہ کے رسول کے حوالے کروں گی بیٹے کا نام کیا ہے انس رضی اللہ عنہ اور انس رضی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر آٹ دس سال سمجھاب دس سال کی عمر تھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا رسول کے پاس آئیں آ کر کہا اللہ کا رسول یہ میرا بیٹا انس ہے میں آپ کی خدمت کے لئے وقف کرنا چاہتی ہوں آپ کی خدمت میں دے دینا چاہتی ہوں لیکن اللہ کا رسول آپ میرے بیٹے انس کو دعا دینا بولے تو اللہ کا رسول نے کہا ٹھیک ہے ضرور ہم دعا دیں گے تو اللہ کا رسول نے تین دعائیں دی کیا دعا دی معلوم اللہ اے اللہم اکثر مالہو اے اللہ انس کو بہت 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 مال عطا فرما اور واطل عمرہو اور اس کی لمبی 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 عمر کر دے بہت سال جینے کی تفیق دعا فرما اور واکسر ولدہو بہت سارے بچے ان کو عطا فرما تین دعائیں دی مال زیادہ دینا اچھی عمر دینا اور اچھے بچے دینا یہ تین دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ عنہ کو دے دیا اب انس رضی اللہ عنہ آٹھ نو دس سال کے بچے ہیں دس سال کے ہاتھ سپاس کے بچے ہیں آپ کی عیج کیتے ہیں بیٹا نائن یئرز یس ماشاءاللہ ہمارے حنزلہ کے عمر کے انس رضی اللہ عنہ تھے تو نبی کے پاس آئے آ کر نبی کی خدمت کر رہے ہیں نبی کو لوٹے میں پانی دے رہے ہیں نبی کے ساتھ لکڑی لے کے آگے بڑھ رہے ہیں نبی کے ساتھ جو ہے پھر وہ لوٹا لے کے جا رہے ہیں نبی کے گھر میں کام کر رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں نبی کے سارے کے سارے کام اللہ کے رسول کے پاس انجام دے رہے ہیں کون انجام دے رہے تھے انس رضی اللہ عنہ جب انس رضی اللہ عنہ یہ ساری خدمت انجام دے رہے تھے اور اللہ کے رسول خوش خوش تھے ماشاءاللہ ہرہ سمجھ میں تو ساری خدمت جو ہے انس رضی اللہ عنہ نبی کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کر کر رہے ہیں ماشاءاللہ اب کیا ہوا معلوم اس کے بعد ہوا یہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کرنے بھیجے اب وہ چھوٹے بچے تھے گلی بچے کھیل رہے تھے وہ بھی کھیلنے بیٹھ گئے ان کے ساتھ اور کھیلنے بیٹھے تو کیا ہو معلوم نبی جو کام بولے تھے بھولج گیا وہ پھر نبی پچھے آئے آ کے بولے اے اناس میں تم کو کچھ کام دیا تھا کام کرے نہیں کرے تو بولے اللہ کا رسول کام نہیں بھول گیا چلو اب ابھی جا کے میں کام کرتا ہوں بلکہ بھاگ کے چھلے گئے اب جاتے ہاتے ان کے امی ملے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امی ملے بیٹا کہاں جا رہے تم تو کہا اللہ کا رسول نے مجھے کام دیا ہے کیا کام دیا ہے بولو تو کہا اللہ کا رسول کا راز ہے میں نہیں بولوں گا تو امہ نے کہا بیٹے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگر راز ہے تو آپ مد بولو کسی کو آو جاؤ بولے اللہ کا رسول تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر نبی کے ساتھ رہتے تھے خدمت کرتے تھے اور حدیث آیات کرتے تھے اور دین سیکھتے تھے اللہ کا رسول کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دس سال تک خدمت کرتا رہا اللہ کے رسول کی ایک بار بھی نبی مجھے نہیں مارے آرہر سمجھ میں ایک بار مجھے نبی نہیں مارے اور ایک مرتبہ بھی مجھے نہیں ڈاٹے کوئی کام کرتا تو کئی کو کرے نہیں بولتے تھے اور کوئی کام نہیں کرے کئی کو نہیں کرے ایسا نہیں پوچھتے تھے اللہ کا رسول اور انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نبی سے ملاقات کرتا تھا ہاتھ بڑا ہاتھ ایسا ملاقات کرتا تھا تو نبی کا ہاتھ ریشم کے طرح نرم نرم رہتا تھا بولتے کون بور رہے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں نبی کی بات سنتے تھے نبی کے ساتھ رہتے تھے نبی کی خدمت کرتے تھے باتیں سنتے تھے نبی کے ساس آ جاتے تھے کتے خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ ان کے امی انس رضی اللہ تعالیٰ کو دین کی خدمت کے لیے چھوڑ دیئے تھے ماشاءاللہ تو ہنزلہ بیٹھا آپ بھی دین خدمت کریں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین دیکھوا آپ ہمارے ہنزلہ بھی دین کی خدمت کریں گے انشاءاللہ اچھا بھئی جب نبی زندہ تھے تو ہم خدمت کرتے تھے اب نبی انتخال کر گئے اب خدمت کیسے کرنا اب خدمت کیسے کرنا بولے تو نبی کی جو جو باتیں ہیں نا وہ لوگوں کو پہنچاتے رہنا کیا کرنا ہم لوگوں کو پہنچاتے رہنا اگر ہم پہنچاتے رہے پہنچاتے رہے پہنچاتے رہے ہم حدیثیں یاد کریں نا آپ ماشاءاللہ وہ حدیثوں یاد کر کے سنانا اور دعا یاد کریں نا آپ ماشاءاللہ وہ دعا یاد کر کے سنانا یہی خدمت ہو سکی ماشاءاللہ اگر کوئی نبی کو برا بھلا بولا تو ہم اس کا جواب دینا تو یہ نبی کی خدمت ہے نبی کی سنت کو زندہ رکھنا نبی کے کاموں کو زندہ رکھنا نبی کی طریقے کو زندہ رکھنا اور نبی جو باتیں بولے وہ باتیں سب کو سمجھاتے رہنا اور جو نبی باتیں بولے اس پر عمل کرتے رہنا اس کو بولتے نبی کی خدمت کرنا نبی سے محبت کرنا اچھا بھے ہم کو محبت ہے نہیں ہے ماشاءاللہ نبی سے بہت محبت کریں گے انس رضی اللہ حضر جیسے محبت کرتے نا ہم بھی ویسے محبت کریں گے انس رضی اللہ حضر بڑے ہو گئے بڑے ہونے کے بعد ان کے پاس بہت سارا مال آیا ماشاءاللہ بہت بہت مال آیا بچے بھی بہت تھے لمبی عمر ملی ان کو اتنی ملی عمر بس بس اب میں اور نہیں جینا چاہتا ہوں میں اور نہیں جینا چاہتا ہوں اس طرح بولے انس رضی اللہ تعالیٰ نو سمجھ آپ نائنٹی تری یورس کے جب ہوئے تب انتخال ہوا ان کا ہرہ سمجھ میں تو انس رضی اللہ تعالیٰ نو بہت پیارے صاحب یہ ہیں آپ کے عمر کے تھے تو نبی کے پاس آئے تھے تو آپ بھی بیٹا نبی کے باتوں پہ چلنا نبی کے حدیثیں یاد کرنا نبی کی دعائیں یاد کرنا نبی کی جتنے باتیں سب یاد کریں گے انشاءاللہ یاد کریں گے انشاءاللہ نبی کتنے حدیثیں ہیں کتنے باتیں ہیں نبی کے وہ سب یاد کریں گے انشاءاللہ یاد کر کے عمل بھی کریں گے کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ ہاں اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انس رضی اللہ دعا دینا ویسی دعا ہمارے حق میں خبول ہو سکتی اللہ تعالی ہم کو مال دے سکتا ہم کو بھی جو ہے اچھے اچھی صحت مند عمر دے سکتا کچھ بھی ہو سکتا ماشاءاللہ تو ناظرین دیکھا آپ نے آج ہمارے انس رضی اللہ قصے کو سنا ماشاءاللہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو سنائیں گے انشاءاللہ اور جس طرح آج ہمارے ہنزلہ گیس بات کا آہد کر رہے ہیں کہ ہم بھی انس رضی اللہ جسے بنیں گے تو آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو انس رضی اللہ جسے بنیں گے انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ